اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیاریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگوں میں ریشے کی بیماری آنکھ خراب جو ہو جاتی ہیں آنکھ میں ریشہ ہو جاتا ہے یا ویسے نارمل ریشہ ہوتا ہے ان میں اس سے ہی آنکھ خراب ہونا شروع ہوتی ہے اس کا علاج ہم نے کس طرح کرنا ہے اگر تو آپ کا مرگہ اس طرح ہی دیکھیں جس طرح ایکٹیو یہ گھوم رہا ہے اس کو ریشہ ہوا ہے پر یہ ابھی بھی دیکھیں بلکل ٹھیک ہے کافی اس کو ریشہ ہے تو اس کو ہم میڈیسانی دیں گے اگر ریشہ بڑھ جائے کنٹرول سے باہر ہو اور مرگہ بھی ٹیل آنے لگ جائے تو پھر آپ نے انجیکشن استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس کو دیں گے جی ایرینیک سیرپ کم ریشے میں آپ ایرینیک استعمال کر سکتے ہیں یہ موکسل استعمال کر سکتے ہیں موکسل کیپسل میں نے اس پر استعمال کیا تھا پر اس کو کوئی اثر نہیں ہوا یہ ایرینیک سے اثر اس کو ہوا ہے تو یہ ہم اس کو پلائیں گے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پائیں سی سی ہم نے بھار لیا ہے ہم مرگے کو پکڑتے ہیں اور اس کو پلاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو پلاتی ہے ہم نے تو یہ آپ کو دکھا دی ہے اگر ہم نے اس کو انجیکشن لگانا ہے تو ٹائلوپین انجیکشن ہے ہمارے سامنے پڑا ہوا یہ ہمیں لگانا ہے انسولین والی سرینج سے اور صرف تین سے چار پوائنٹ ہم نے اس کو لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا کیونکہ کافی گرم ہوتا ہے وہ تو دوستو جو بیسٹ چیزیں ان کے لیے ریشے میں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں باقی ہلکے پھلکے ڈیلے ہو تو آپ ان کو کوئی پینڈول وغیرہ دے دیں پانی میں ڈال کر دے دیں اگر چھوٹے ہیں بڑا مور گیا تو اس کو ایک پوری پینڈول کھلا سکتے ہیں تو اس طرح ان کا ٹریٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں باقی جو میں نے یہ علاج بتایا یہ صرف ریشے کے لیے ریشہ ان چیزوں سے بہت جلد ختم ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دو بار ویسے بھی ان کے پانی میں یہ ایری نیک سیرم ملا دیں یہاں پھر کوئی یہ اموکسل کیپسل ملا دیں تو ان کو ریشہ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہیں پہ کریں گے جی ویڈیو کا انڈ بلیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی